آخر کیوں ایک امیر شخص گھر جمائی بن کر جی رہا تھا ایک نوکر والی زندگی جبکہ وہ خود اتنا امیر تھا کہ وہ اپنے سسرال کو خرید سکتا تھا کیا یہ تھا امیر اہان کا اپنی پتنی شنایا کے پیار میں پاگلپن یا کوئی چال تھی اس کی اور جیسے ہی شنایا اپنے گھر کے اندر جانے کے لیے مڑی تب ہی آگے بڑھ کر اہان نے شنایا کا ہاتھ پکڑ کر کہا شنایا میں اب تمہارا پتی ہوں اور تم شنایا نے گسے سے اپنے ہاتھ کو اہان سے چھڑاتے ہوئے کہا کیا کام پتی سڑک پر بیکاریوں کی طرح پڑے تھے وہ تو پاپا کو نہ جانے کیا سوجی جو تم کو گھر جمائی بنا دیا اہان نے بیگ اٹھایا اور جیسے ہی وہ گھر کے اندر پہنچا وہاں یامینی اپنی فرینڈ رادھا کے ساتھ بیٹھی تھی تب ہی یامینی نے چلا کر اہان سے کہا اہان ٹیبل سے ہی جھوٹے کپ اٹھا کر لے جاؤ اہان نے دھیرے سے یامینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی ساسوما بس ابھی یہ سمان رکھ کر ہٹاتا ہوں واہ یامینی جی آپ کا گھر جمائی تو گھر کے سارے کام جانتا ہے رادھا یہ میرے لئے گھر جمائی نہیں ایک نوکر ہی ہے وہ تو یامینی کی یہ بات سن اس کی سہلیا چھہا کے مار کے ہسنے لگی اور وہی اہان کا چہرہ اتر گیا اور تب ہی گھر کا ایک نوکر دھیرے سے اہان کے پاس گیا اور بولا ارے اہان سر آپ کب تک اپنی سچائی چھپائے رکھیں گے اور یوں بیز جتی جھیلتے رہیں گے بتا کیوں نہیں دیتے انہیں کی آپ کون ہیں جس دن میڈم کو آپ کی سچائی کا پتہ چلے گا نہ اس دن ان کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی اور وہ ہسنا تک بھول جائے گی آخر وہ نوکر کس سچائی کی بات کر رہا تھا کیا ہے اہان کی سچائی وہ کون سا راز ہے جس سے سب ہیں انجان آخر کیا وجہ تھی کی شنایا کے کروڑ پتی باپ نے اپنے بیٹی کی سشادی زبردستی اہان جیسے گریب فٹیچر سے کرواتی تھی کیا اس سشادی کے پیچھے بھی چھپا ہے کوئی بڑا راز جاننے کے لیے نیچے دیئے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کیجئے اور سنیے اہان کی زندگی کا وہ پورا سچ جسے سن کر آپ بھی چونک جائیں گے کیا کوئی پیار میں اتنا پاگل ہو سکتا ہے کی ارب پتی ہوتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے یہاں نوکر بند کر رہے اے باں تمہار پاس دو ایک کاری گراجہ ہے ارے بیلا کیا پوری باز ہی خراب کر دی شیٹ یامنی تمہارے گھر آتے سمیں میرے سینڈل کا سٹرپ ہی ٹوٹ گیا پارٹی اینجوئی کرو میں اسے ٹھیک کروا دوں گی کس سرون کو گل گیا تم ٹینشن مطلو اہان بائشالی جی کے سینڈل ٹھیک کروا کلا اور ہاں جلدی آنا انہیں واپس گھر بھی جانا ہے سمجھ گئے نا یامنی برا مت ماننا تم اپنے دماد سے ایک کام کروا رہی ہو میرے دامد ہے تو کیا ہوا ایک سینڈل ٹھیک نہیں کروا سکتا کیا ویسے بھی کچھ کرتا دھرتا ہے نہیں پتہ نہیں یہ شنایا بھی اپنی قسمت میں کیا لکھوا کیا ہی تھی جو ایسا نٹھل لپتی ملائے اسے اور اتنے لوگوں کے سامنے ہوئی اپنی ہی ساس سے اپنی بیزتی سن اہان کی آنکھیں شرم سے نیچے ہو گئی کیا ہوا وڈیجر بھائی کھراب ہو گئی میں ہی بھائی کیلئے پیسے دوں اہان جیجو ڈرائیور اور دن رات اپنی ساس سالے سالی اپنی بیوی یہاں تک کی گھر کے نوکروں تک سے گالی کھائے جبکہ وہ اس پورے پریوار کو ایک سیکنڈ میں خرید سکتا تھا تو اس کی کیا مجبوری تھی ان سب کے پیچھے جاننے کے لیے سنیے انڈیا کی سب سے زیادہ سنی گئی کہانی وہ بھی فری اس گھر میں صرف اس کی ساس ہی نہیں ہر کوئی اس کا ایسے ہی مزاک اڑاتا تھا اس کے سالے سالی یہاں تک کی اس کی پتنی شنائی بھی اور تو اور گھر کے نوکر بھی اس کے ساتھ نوکرو جیسا ویوہار کرتے تھے بس ایک شخص تھا جو اہان کی سچائی جانتا تھا اور وہ تھا اس گھر میں کام کرنے والا رمیش باہر والوں کے سامنے اہان کی ایسی بیزتی ہوتے دیکھ وہ دکھی ہو کر من ہی من بولا یہ لوگ شاید جانتے بھی نہیں کہ یہ لوگ جس کا مزاک بنا رہے ہیں اگر اس اہان کی سچائی انہیں پتا چل گئی تو یہی لوگ اس کے پیروں میں گر جائیں گے اہان کی پتنی شنائیہ کو اپنے پتا کے کہنے پر اہان سے شادی کرنی پڑی اور اب وہ صرف اس رشتے کو جیسے تیسے نبھا رہی تھی ورنہ گل فیاملی کی لڑکی نوکر کی اوقات والے اہان سے شادی تو چھوڑو دوستی تک نہیں کرتی وہی اہان سچ میں اپنی پتنی شنائیہ سے پیار کرتا تھا تبھی تو اتنی زلطوں کے بعد بھی اس گھر میں ٹکا ہوا تھا اہان اچانک بولتے بولتے رک گیا دراصل وہ جانتا تھا کہ اس گھل فیاملی میں شنائیہ کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا شنائیہ کے پاپا کے ہسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد ہی اس کے کازن شگن اور شوریا جو دادا جی کے سامنے شنائیہ کو نیچا دکھا کر اس کے حصے کا بزنس بھی ہڑپنا چاہ رہے تھے ان سب سے اسے بچانے والا پورے گھر میں صرف اہان ہی تھا اور آخر وہ وقت آ ہی گیا جب اہان کو شنائیہ کو بچانے کے لیے وہ قدم اٹھانا پڑا جس سے وہ اب تک بچتا آ رہا تھا روز وڈ سپرنگ میں کسی بڑی پارٹی نے لویسٹ کیا ہے جس سے کہ اس کی پاپولیریٹی کافی بڑھتی جاری بڑے بڑے بزنس مین اس میں اپنا پیسہ لگانا چاہتے اس پروجیکٹ کو پانا چاہتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو تم لوگ پانے کی کوشش کرو کسی بھی طرح اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تم سب لوگ اپنی اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار رہو آنندگیر کی بات سن کر سب ہی حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے تب ہی شوریا نے کچھ سوچ کر کہا گاغل جی شنائیہ کے پاپا یعنی شیکھر انکل ان کے انڈر میں کافی سارے انجینئرز کی ٹیم ہیں اور ابھی شیکھر انکل شہر سے باہر ہے تو میرا ماننا یہ تھا کہ اگر وہ انجینئرز کی ٹیم میرے انڈر میں آ جائے تو اس پروجیکٹ کو حاصل کرنے میں بہت آسا نہیں ہو جائے گی میرے لئے اور اگر آپ کسی کو objection ہے تو آپ لوگ بول سکتے کئی لوگوں کی سہمتی دیکھ کر آنندگیر نے وہ ٹیم شوریا کے حوالے کر دی آنندگیر نے سب کو اپنی پوزیشن چھوڑنے کی جو دھمکی دی تھی اس کا اثر سیدھا شوریا پر پڑا تھا شورے سوچ رہا تھا کی کیوں نہ وہ ڈیل حاصل کر کے اپنے دادا جی کا وشواس اور جیت لے اور شنائیہ کو کمپنی سے باہر کر دے کچھ سوچ کر شوریا آفیس کے باہر آیا اور روز ووڈ سپرنگ کے سی ای او ہرش مہرا کو فون لگا دیا سر میں گل کنسکشن سے شورے بات کروں آپ کی کمپنی میں بیلڈر کے طور پر کام کرنے کے لیے ہلو؟ اری سر میری باپ تو سو ہلو؟ بھا یار یہ کیا کر دیا ہے ابھی کل کسے جاؤں ہاں ہاں پروجیکت تو دور کی بات یہ یہ تو عزت نیلام کرنے پر تولہ ہوا ہے اتنا کیوں گھب رہا رہو بھائی شنائیہ ہے نا کمپنی کا نام راشن کرنے کے لیے شوریہ کی بات سن کر آنند اور شنائیہ سوچ میں پڑ گئے شنائیہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ شوریہ کے اندر اچانک ہی اس کے لیے اتنی ہمدردی کیسے آگئی ٹھیک ہے شوریہ تم جاؤ یہ ڈیل شنائیہ ہی کریک کری اللہ بیسٹ شنائیہ 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 کیا وہ شنائیہ کی بجے سے جل کنسٹرکشن بدنام ہو جائے گا اور پر ہمیشہ ہمیشہ شنائیہ سکمپنی ساوٹ کرنے اگلے دن شوریہ اور شگن ایک کار میں شنائیہ کو لے کر خود ہرش مہرہ کے ہیڈ آفیس پہنچ چکے تھے جیسے ہی شنائیہ اندر پہنچی تو اس نے دیکھا کی بڑی بڑی کمپنی کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اب شنائیہ کو سمجھ آ رہا تھا کہ کچھ تو گیم کھیلا ہے شوریا نے یا یہاں گل کنسٹرکشن سے کوئی آ ہے یس میں شنائیہ گل آئیم ہیر تو ریپریزن گل کنسٹرکشن شوری اور شگن بھی میڈیا کی بھیڑ میں اس پل کا انتظار کر رہے تھے جب ہرش مہرہ بولنا شروع کرے اور شنائیہ کو وہاں سے بے عزت کر کے بھگا دے لیریز اینڈ جنٹلیمنٹ یہ ہے گل کنسٹرکشن سے شنائیہ گل اس پروجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے ان کی کمپنی کے کسی آدمی کا کول آیا تھا مجھے اور اب یہ چاہتی ہے کہ پروجیکٹ انہیں دے دیا جائے تبھی اچانک ہی ہرش کا فون بجا مانجھے 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 آن لائن پریزنٹیشن مانگوایا تھا ہمیں آپ سب کے پریزنٹیشن مینے بھی اور ہم نے اسے گوھر سے سٹیڈی بھی کی لیکن ان میں سے گل کنسٹرکشن کی طرف سے بیجا گیا پریزنٹیشن مجھے اور میری فیم کو بہت ہی پسند آیا اور اسی لیے یہ پروجیکٹ گل کنسٹرکشن کو دیا جاتا ہے ہرش کے اتنا کہتے ہی وہاں بیٹھے سب ہی لوگوں کی آنکھیں چوڑی ہو گئی خود شنائیہ ہرش کو ایک تک دیکھے جا رہی تھی جیسے ابھی ابھی جو ہوا اس پر شنائیہ کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا جی سر آپ نے کہا اور ہم نے کام کر دیا آپ نے کام کر دیا یہ ہرش اہان سے بات کر رہا تھا لگتا ہے یہ کام بھی اہان کا ہی ہے نہیں نہیں ایسا کیسے ہو جکتا ہے کہاں ہرش جیسا کروڑ پتی اور کہاں نوکروں سے بھی گیا گزرا میرا پتی بھلا اس کی بات ہرش کیوں مان لے گا یا شاید اہان نے مجھے بچانے کے لئے یہ سکیا ہو شنائیہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ماملہ کیا ہے لیکن فلحال وہ بہت خوش تھی کیونکہ اسے یہ پروجیکٹ مل گیا تھا شنائیہ کے دادا جی آنند گل نے بھی شنائیہ کا یہ پروجیکٹ حاصل کرنے پر باہیں پھیلا کر اس کا سواگت کیا وعدے کے مطابق اسے ایک شاندار حویلی گفٹ میں دی یہ پروجیکٹ بھی اب پوری طرح شنائیہ کے پاس آ چکا تھا لیکن شنائیہ کو ان سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے اپنے دادا جی کو یہ پروف کر دیا تھا کہ اس میں کمپنی چلانے کی پوری قابلیت ہے ماما تم ہر کم بکارتے کیوں ہو اگر شنائیہ کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو گھر میں بیٹھ کے گھر سنبھالا کرو آفیس میں جا کر پاپا جی سے جھگلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی مامی جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ابھی جو تم آفیس میں کر کے ہے نا اس کی وجہ سے شنائیہ کے دادا جی نے شنائیہ سے وہ پروجیکٹ واپس لے لیا ہے اور تو اور اسے گفت کیا ہوا گھر بھی واپس لے لیا ہے تمہیں پتا ہے نا کہ شنائیہ کے پتا شیکھر اس وقت ہاسپیٹل میں ہے اور اس گھر کو شنائیہ چلا رہی ہے اگر تم کچھ کر نہیں سکتے ہو تو اٹلیسٹ بنی بنائی چیزوں کو بگاڑو مت آج تمہاری وجہ سے ہمارا ہی گھر بک چکا ہے ہاں ہاں بہیسے شنائیہ مامی جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ شنائیہ پر یہ ساری مصیبتیں میری وجہ سے آئی ہیں تو شنائیہ کی ساری مصیبتوں کا حل بھی میں ہی نکالوں گا تمہاری عوقت ہے مامی جی اب سے ٹھیک پانچ منٹ بات شنائیہ کے دادا جی آنند گل شنائیہ کو وہ سب کچھ لوٹا دیں گے جو انہوں نے اس سے چھینا ہے اور اتنا ہی نہیں پورا گل خاندان شنائیہ سے معافی بھی مانگے گا یہ میرا وادہ ہے شنائیہ کی ماں اہان کا یہ کانفیڈنس دیکھ کر حیران تھی آج سے پہلے کسی نے شنائیہ کے دادا کو ان کے نام سے نہیں پکارا تھا اور یہاں اہان جس کی حیثیت کل تک ایک نوکر سے بتر تھی آج نہ صرف اس کا نام لے رہا تھا بلکہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ شنائیہ سے معافی مانگیں گے سمجھے نا تم میں نے کیا کہا پانچ منٹ میں یہ کاموچھ آنا چاہیے اوکے دادا جی شنائیہ نے کاپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور جو اس نے سنا وہ سن کر اس کے پیرو تلے زمین کھسک گئی اس کے دادا جی آنند گل سچ میں اس سے معافی مانگ رہے تھے یعنی اس کا شک صحیح تھا اس دن جس ہرش مہرہ کے پاس جس اہان کا فون آیا تھا وہ اس کا پتی ہی تھا لیکن نوکر سے بھی بری حالت میں گھر جمائی بن کر اپنے سسرال میں رہنے والا اہان آخر اتنا پاورفل کیسے بنا کیا اہان کی اصلیت کچھ اور ہے آخر ایسا کیا کیا تھا اہان اور شنائیہ نے کہ ان کے دادا نے ان سے سب کچھ چھین لیا جاننے کے لیے ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے پاکیٹ ایف ایم اور سنیے ہندوستان میں سب سے زیادہ سنے جانے والی کہانی سیکرٹ امیر زادہ پاکیٹ ایف ایم ابھی ڈاؤنلوڈ کریں